لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے شہباز سرکار کو ملک کی معیشت اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے حماد عزر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے مہنگائی کا توفان خطرناک ہونے والا ہے شیخ رشید نے کہا کہ یہ صرف معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں شہباز گل بولے اس بار حکومت عوام کے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہی ہے عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ امپورٹن حکومت کو عمران دور میں عوام کو ریلیف دینے پر غصہ ہے ملک کی تباہ ہوتی بائیشت اور عوام پر مسلط مہنگائی کا عذاب پی ٹی آئی رہنماؤں شہباز حکومت پر پھٹ پڑے ٹوئٹ میں حماد عزر کا کہنا تھا کہ امپورٹن حکومت میں جو معاشی بہران پیدا کیا ہے اس بجٹ میں اس سے نکلنے کی کوئی سمت نہیں مہنگائی اور بے روزگاری کا بڑا سیلاب آنے والا ہے شیخ رشید بولے امپورٹن حکومت آئی ایم ایف کو بھی خوش نہیں کر سکی یہ صرف معیشت تباہ کرنے آئے ہیں غیر ملکی ترسیلات اور ذرہ مبادلہ میں کمی ان کا دیا ہوا تحفہ ہے شہباز گل کا کہنا تھا شہباز حکومت بھاگنے سے پہلے وہی کام کر رہی ہے جو یہ دوہزار اٹھارہ میں کر کے گئے تھے یہ عوام کے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں اسد عمر نے شیر ٹوئٹ کیا رب کعبہ کی قسم حد سے گزر جاتی ہے جب شولہ مشرق سے جل کر خاک ہو جاتی ہے شب عمران اسماعیل کا کہنا تھا اگر عمران خان نے بارودی سرنگیں لگائیں ہوتی تو کس نے کہا یہ پیسے لے کر ان میں کود جائیں عمران دور میں تمام معاشی اشاری مضبط تھے سابق وزیر خزانہ شوکترین کہتے ہیں مفتا اسماعیل کس سے مزاق کر رہے ہیں ہماری گزشتہ دو سال کی کارکردگی ماضی کے تیس سالوں میں سب سے بہتر ہے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ مفتا اسماعیل لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں وہ سچ جانتے ہیں گزشتہ آٹھ ہفتے میں حکومت کی کارکردگی قابل رحم ہے شوکترین کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس میں کرونا کے باودود ملک کی ترقی کی شرعہ منفی صرف آشاریہ نو چار فیصد تھی حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں ترقی کی شرعہ منفی پانس سے چھے فیصد تک گر چکی تھی صاحب ایک وزیر خزانہ شوکترین کہتے ہیں مفتا اسماعیل کس سے مزاق کر رہے ہیں ہماری گزشتہ دو سال کی کارکردگی ماضی کے تیس سالوں میں سب سے بہتر ہے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ مفتا اسماعیل لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیں کیونکہ لوگ سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے گزشتہ آٹھ ہفتے میں حکومت کی کارکردگی قابل رحم ہے چیمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت نے قابل کے لیے صرف ایک سو دس ارب روپے کا بجٹ رکھا موجودہ حکومت نے آئی ٹی پیز کے لیے کوئی فنڈز نہیں رکھے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے دیولپمنٹ کے فنڈز کم کر دیے ہیں عوام کو اس حکومت میں ہر طرف مشکلات اور مایوسیوں کا سامنا ہے چیمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا کہ ایمپورٹڈ حکومت نے قابل کے لیے صرف ایک سو دس ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے موجودہ حکومت نے آئی ٹی پیز کے لیے بھی کوئی فنڈز نہیں رکھے ٹویٹ میں مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے دیولپمنٹ کے فنڈز کم کر دیے ہیں عوام کو اس حکومت میں ہر طرف مشکلات اور مایوسیوں کا سامنا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ملک میں معاشی بدحالی کارونا رونے کے لیے ایک جانب ہے اور حکومت کو اپنی عیاشیاں ان کی اروج پر ہیں وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کے لیے تنخواہوں اور مرات میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے تنخواہوں کے لیے آٹھ کروڑ ستاسی لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں تنخواہوں اور مرات کی مد میں بیس لاکھ روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملک میں معاشی بدحالی کارونا لیکن حکومت کی اپنی عیاشیاں اروج پر ہیں وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کے لیے تنخواہوں اور مرات میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے شہبان سرکار میں عوام مہنگائے کی چکی میں پس گئے ہیں بجٹ کے نام پر آئے موشی بہران کے آفٹر شاکس آنے لگے کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے مزید دور ہو گئے گھیر تیل کی قیمتوں نے عوام کو مہنگائے کی کڑھائی میں تل دیا ہے آٹا چینی دان چاول کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں سیمنٹ سریمنٹ سریعہ مہنگا ہونے سے تامراتی سنت کو زور کا جھٹکا لکیا عوام نے حکومت سے رحم کی اپیل کر دی شہباز حکومت کا بجٹ لیا مسید مہنگائی مہنگائی نے توڑ تھی غریب کی کمر غریب دہاری دار اور تنخواہ دار ملاسم کا گسارہ مشکل ہو گیا ادارہ شماریات کے اعداد شمار کے مطابق مہنگائی کی شرعہ میں دو اشاریہ چھ سات فیصد کا پڑا اصافہ مجموع شرعہ تئیس اشاریہ نو آٹھ فیصد کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی غریب آدمی تم مار گیا ایک ہفتے کے دوران پرانٹڈ کی فی کلو اٹھائیس روپے اور کوکنگ وائل فی لیٹر سنتیس روپے تک مہنگا ہوا ڈالیں نمک بیف مٹن چینی پیاس اور دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ سمنٹ کی پچاس کلو کی بوری کی قیمت کیارہ سو روپے تک پہنچ گئی تین ماہ میں سمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں چار سو روپے کا اصافہ ہو چکا ہے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام شدید پریشانی کا شکار حکومت ناکام ہو چکی ہے مہنگائی میں روز پروز اصافہ ہو رہا ہے قیمتیں کم کی جائیں عوام نے حکومت سے رحم کی اپیل کر دی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب حکومتی ناکامیوں کا ملبا پچھلی حکومت پر گرانے سے باز نہیں ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ شاکت تری نے آخر کار اعتراف کر ہی لیا کہ عمران خان نے چار سال میں بیس ہزار اربار ارب روپے کا کرز لیا جو مجموعی ملکی کرزوں کا چھہتر فیصد ہے ایسے بہت سے اعتراف ابھی عمران صاحب نے بھی کرنے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب کے آئیم ایف معاہدے ڈالر ایک سو پندرہ سے ایک سو نواسی پر لے جانے کے علاوہ کہرات خیرات اور کرپشن کے سمرات کا اعتراف بھی جلد ہوگا مریم ورنگ زیب اگر ہر وقت کینڈی کرش کھیلتی رہیں گی تو ایسے ہی اہمکانہ گفتگو کریں گی ایسا کہنا تھا سابق وزیریاد اطلاع فواد چودری کا ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اگر کرز باون ارب ڈالر لیا ہے اس میں سے آپ کی حکومتوں کا اٹیس ارب ڈالر کا کرز واپس بھی کیا ہے اگر آئیم ایف سے معاہدہ پسند نہیں تو بھیکاری حکومت آئیم ایف بورڈ میں کیا لینے جاتی ہے وفاقی حکومت نے بجٹ کے نام پر عوام سے سنگین مزاق کر لیا اب پنجاب سرکار بھی بجٹ کی تلوار چلانے کو تیار حمزہ حکومت بتیس سو ارب روپے سے زائد کا بجٹ کل پیش کرے گی وفاقی بجٹ سے مایوس عوام کو سبائی بجٹ سے بھی کچھ آس نہیں ترکیاتی اخراجات کے لیے چیز پچیاسی ارب روپے مقتص ہوں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ اور ریٹائر ملازمین کی پنشن میں پانچ فیصد اضافہ کی تجویز رکھتی ہے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں صدیر چوہدری ہماری نمائندے لائن پر موجود ہیں صدیر بتائیے گا اس بارے میں بلکل پنجاب حکومت صاحب حکومت نائندہ مالی سال کے لیے 2226 ارب روپے کا بجٹ رکھنے کی تجویز پیش کی ہے یہ بجٹ سے کل سبائی کبینہ میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد یہ ایوان میں سبائی پنجاب سمیلی کے ایوان میں پیش ہوگا بجٹ ٹیک فری ہوگا بجٹ کے مجموعی جو ترکیاتی اخراجات ہے وہ 685 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے سرکاری ملازمین کیلئے 15% ریٹائیلڈ ملازمین کے لیے پینشن میں 5 فیصد اضافہ ہوگا آمدنی کا تقمینا جو ہے وہ 2521 ارب روپے لگایا جا رہا ہے وفا کی محاصل سے 2020 ارب روپے ہوں گے اس بجٹ میں تعلیم کے لیے 485 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے دوسری طرف پیشیاب ریونی آتھورٹی سے 190 ارب روپے جو ہے وہ حدف اس کا رکھا گیا ہے بورڈ آف ریونیو سے 44 فیصد اضافہ کے ساتھ 96 ارب روپے کا حدف رکھا گیا ہے ایک سائیز ڈپارٹمنٹ سے وصولیوں کا حدف جو ہے وہ 43 ارب روپے ہوگا نون ٹیکس ریونیو کا تخمینا 163 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے اس بجٹ کے اندر مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا حکومت کی سامت اور ترجیحات نظر نہیں آ رہی بجٹ سے پہلے منی بجٹ آئیم ایف کو خوش کرنے اور عوام کو کچلنے کیلئے پیش کیا گیا فاروق حبیب نے حکومت پر تنقیدی ٹرین چلا دی پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز تھی قیمتوں میں اضافتوں میں اضافہ کیا گیا یہ حکومت آخر چاہتی کیا ہے ملکی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے عمران خان کی حکومت ہوتی تو آج روس سے پیٹرل خرید آ جاتا ساڑھے تین سال میں سالانہ ترسلات زر چودہ عرب ڈالر بڑھ گئے سازش کے تحت ہماری حکومت ختم کی گئی ان کے کیس میں جو بھی اہم کردار ہیں سب کی موت ہو رہی ہے یہ سب ایسے ہی نہیں ہو رہا ان کی کوشش ہے کہ کیسز ختم ہوں ہمارے خلاف ہونے والی تمام انتقامی کاروائیاں زمنی الیکشن میں دھاندلی کے لیے کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن تکرر اور تبادلوں کا نوٹس لے فیاض الحسن چوہان نے کہا چھے سیکپیس کے تبادلے کا نوٹیفکیشن مختل کیا جائے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر پری پول دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے غیر آئینی حکومت غیر قانونی بجٹ پیش کرے گی پنجاب اسمبلی میں ہمارے ایم پی ایس پر تشندت کیا گیا بجٹ پاس کروانے کے لیے ایم پی ایس کو قید کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایم پی ایس کے خلاف مختلف شہروں میں مقدمات درج کیا گئے یہ جو بجٹ پاس کروانے کے حوالے سے انہوں نے ایک آمرانہ ظالمانہ جابرانہ اور صفاقانہ ایک رویہ اکھیار کیا ہوا ہے وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے میں نکاب کروں گا یہ بجٹ پاس کروانے کے لیے کہ جو بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ سادہ اکسیریس سے بھی یہ کامیاب کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے انہوں نے پلین یہ بنایا ہے کہ بی آئی کے تمام ایم پی ایس تو کسی نہ کسی بہانے پنڈی لاہور ملتان اور مختلف شہروں کے اندر تاکہ انہیں پابندے سلاسل کیا جائے تاکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سوجیاں ہویاں جلیاں دیجی مرزا یار مچے کے مقرادے یہ آرام سے اپنا بجٹ پاس کروا سکے کہ یہ اپنا یہ بجٹ جو ان لیگل بجٹ ان لیگل حکومت غیر آئینی حکومت پیش کرے گی اس کو پاس کرنے کے حوالے سے ان کا پلین یہ ہے کہ اس قسم کے ظلم اور جبر کے ذریعے سے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کراچی میں آگ بھڑکنے کا ایک اور واقعہ گلشن اقبال میں نظارت خانے میں آگ بھڑک اٹھی آگ کے سبب بس رکشوں سمیت نو گاڑیاں اور پاس سو سے زائد موٹر سائیکلیں جل گئی لیگر گاڑیوں کو بھی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا فائی بگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر کاب اپایا کولنگ کا تحال عمل جاری ہے حکام کے مطابق بروقت ایکشن کے سبب آگ پھیل نہ سکی واقعے کی وجوہات سامنے آنا بھی باقی ہے کراچی سے خبر اب تک پہنچا رہے ہیں جہاں آگ بھڑکنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے گلشن اقبال میں نظارت خانے میں آگ بھڑک اٹھی آگ کے سبب بس دو رکشوں سمیت نو گاڑیاں اور پانچ سو سے زائد موٹر سائیکلز جل گئی دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تابق صدر آصیف زرداری نے کاف لیگ کے وفاقی وزراء تارک بشیر شیما اور چوزری سالک حسین سے ملاقات کی اور پاکستان کو گندم میں خودکفیل بنانا اپنی پیپلز پارٹی کی اور اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح قرار دیا آصیف زرداری نے کہا کہ اگر ملک کا کاشتکار خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے تارک بشیر شیما نے کہا کہ بجٹ میں کاشتکاروں کے لیے خصوصی طور پر ریلیف دیا گیا ہے کاشتکاروں اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہی اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح ہے پاکستان کی تینوں مسلح فاش کے عالی سطح کے وفت نے چین کا اہم دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی زیر قیادت وفت نے چینی قیادت سے عالمی اور علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی باہمی دفاعی تعاون پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا وفت نے پاک چائنا جوائنڈ ملٹری کو آپریشن کمیٹی اجلاس میں بھی شرکت کی پاکستان کی تینوں مسلح فاش کے عالی سطح کے وفت نے چین کا اہم دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی زیر قیادت وفت نے چینی قیادت سے عالمی اور علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی باہمی دفاعی تعاون پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا شماری فزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ایک سپاہی چہید ہو گیا سیکیورٹی آلکاروں نے دہشتگردوں کے ٹھکانے کو محصر طریقے سے نشانہ بنایا حکومت کے بعدے لولی پاپ ثابت ہوئے بلندو بانک دعوے کرنے والی حکام لوڈ شیڈنگ کے جن کو کابو نہ کر سکے ملک میں شبی گرمی میں بجلی کی ہٹ درمی جاری ہے اسلام آباد لاہور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں صورتحال کابو میں نہ آسکی بار ڈیویزن نے ابھی چار ہزار چھے سو میگا وات سے زائد کے شوٹ فال کا اعتراف کر لیا موسم کی بات کریں گرمی کا شکار پاکستانیوں کے لیے خوش خبری ہے ملک بھر میں بادلوں کی انجیاز سے پری مونسون سیزن کا آغاز ہونے جا رہا ہے محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی نویت سنا دی اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بارش کی توقع کراچی میں بھی بادلوں کے ڈیرے بارش کا امکان گرمیوں کے موسم میں اپردی کے سیاحتی مقامات لامچڑ کمراد سکائلینڈ جاز بانڈا کسی نعمت سے کم نہیں گرمی کے ستائے سیاہ یہاں کے تھنڈے موسم اور دلفریب مناظر سے خوب لصفندوس ہو رہے ہیں وزید جانتے ہیں اپردی سے عثمان خان کی سپورٹ میں گھنے چنگلات، اونچے اونچے پہاڑ، شور مچاتے آپشار، اپردیر کی وادی اس شہری درہ لامچڑ قدرت کا ایسا شہکار ہے جو دور دور سے سیاہوں کو اپنی طرف کھین چلاتی ہے سیاہ آ کر یہاں کے خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں اپردیر لامچڑ سطح سمندر سے سات اصار پانس سفر بلندی برواقع ہے کرمی کے سطح سیاہ یہاں کی خوبصورتی کے سات تحسیزکانوں سے لفت اندوس ہوتے ہیں اور خوبصورت نصاروں میں کھو جاتے ہیں سیاہ یہاں آپشاروں کے سافر شفاف وانی سے نہ صرف لفت اندوس ہوتے ہیں بلکہ مناثروں کو کیمروں میں بھی محفوظ کرتے ہیں کیمرمن کیمرہ عثمان خان اپردیر لامچڑ اور سواد کے علاقے مرخزار کے جنگلات میں گزشتہ روز لگنے والی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے توہین رسالت کے خلاف بھارتی حکومت پر دباؤں بڑھ گیا پولیس نے ملونہ نوپور شرمہ کو مقدم پت جواب کے لیے طلب کر لیا بھارت سمیت دنیا بھر بھی مظاہروں کا ترسلہ بھی جواری ہے برطانیہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ہزاروں شہریوں کا مظاہرہ بھارتی حکومت سے وعفی مانگنے کا مطالبہ کر دیا بی جے پی رہنماؤں کے ٹی وی پر غصتہ خانہ بیانات بھارت پر اندرونی و بیرونی دباؤں بڑھنے لگا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں غصتہ خانہ گفتگو پر شدید رد عمل کے بعد بھارتی پولیس نے ملون بی جے پی رہنماؤں نوپور شرمہ کو طلب کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی پولیس نے نوپور شرمہ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں پچیس جون کو پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دے دیا ملونہ نوپور شرمہ کے غصتہ خانہ بیان کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی اندرزامیہ نے روایتی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے رہنماؤں کے خلاف کاروائی کے بجائے پورم مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب تک مختلف شہروں سے سینکڑوں مسلمان شہریوں کو مظاہروں میں شامل ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب بعض جگہوں پر پور تشدد واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن میں دو مظاہرین جانب حق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں بھارتی حکمران جماعت بی جی پی کے رہنماؤں کے جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برطانیہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھی بڑی تعداد میں مظاہرین نے احتجاج کیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت کو غستخانہ بیانات پر معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے بھارتی مسلمان مظاہرین پر ریاستی دہشتگردی پاکستان کی شدید مصمد دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی دہشتگردی سے دونے حد مسلمان مظاہرین شہید ہوئے بھارت میں ہندو طوا پولیس اقلیتوں پر مظالم کر رہی ہے بھارت میں ہندو طوا سرکار کے مسلمانوں پر مسالم بھارتی سمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہونے لگی پاکستان کی بھارت نے مسلمانوں پر پولیس تشدد کی شدید مصمد مسلمان پر امن اپنا حتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی ریاست نے حد مسلمان دو سہرین پر فائرنگ اور بہیمانہ تشدد کیا جس سے دونے حد مسلمان شہید ہوئے سیکڑوں مسلمانوں کو اگرفتار بھی کیا گیا بھارت میں ہندو طوا کی جانب سے مسلمانوں پر ضرب دباسار کرم ہے دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی بیرادری مسلمانوں پر بڑھتے مسالم پر مظمت کرے اور بھارت میں بڑھتے سامفوگے کے خلاف اقتمات کرے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی دہشتگردی جاری ہے کلگام اور پلواما میں نامنے حد آپریشن کی آر میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا دونوں ازلا کا سخت محاصرہ کٹ پتلی انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس بھی معطل کر دی قابض بھارتی فوج کی دہشتگردی محاصرہ سرچ آپریشن اور گھر گھر تلاشی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے وادی میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض بھارتی فوج نے زلہ کلگام اور پلواما میں محاصرہ اور گھر گھر تلاشی کی آر میں نوجوانوں کو شہید کیا کٹ پتلی انتظامیہ نے محاصرے والے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی معطل کر دی آخری خبریں آنے تک زلہ کلگام اور پلواما میں قابض بھارتی فورسز کا آپریشن جاری ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سٹریٹ کرائمز کا جن آؤٹ اوف کنٹرول ہو گیا ڈیفنس فیز ون میں موٹر سائیکل سوار لٹیروں نے گن پوائنٹ پر شہری کو کنگال کر دیا مسلح ڈاکو پی بس شخص سے موبائل فون اور نکدی چھین کر فرار ہو گئے کراچی میں جرائم کا جن بے کابو ہے قائد آباد میں فائرنگ سے شہری کی جان چلی گئی بوٹ بیسن پر ڈاکو کی فائرنگ سے دو نوجوان زخمی ہوئے کھرنگی میں پولیس مقابلے میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا گئے کوئیٹا میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچانے والے آئیل ٹینکر ڈرائیور فیصل جاوید بلوچ کو پاک فوش نے پیش کی آخر آج تحسین کور ہیڈ کوارٹس بلا کر پذیرائی کی گئی نکد انام سے بھی نوازا گیا چائیڈ لیور ایک لانت دنیا بھر میں آج بچوں سے جبری مشکت کے خلاف شعور اجاگر کرنے کا دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پندرہ کروڑ بیس لاکھ سے زائد بچے جبری مشکت پر مجبور ہیں پاکستان میں تین تیس فیصد بچے چائیڈ لیور کا شکار ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے بولیوز ہے کورٹس ہے فیل وقت کے لیے اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ بھارت میں ہندیتوہ سرکار کے مسلمانوں پر مسالم بھارتی سمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہونے لگی پاکستان کی بھارت میں مسلمانوں پر پولیس تشدد کی شتید مصمت مسلمان پوروان اپنا ہتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی ریاست نے حدتے مسلمان دو زہرین پر فائرنگ اور بہیمانہ تشدد کیا جس سے دونے حدتے مسلمان شہید ہوئے سیکڑوں مسلمانوں کو اگرفتار بھی کیا گیا بھارت میں ہندیتوہ کی جانب سے مسلمانوں پر ضرب دباسار کرم ہے دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی بیرادری مسلمانوں پر بڑھتے مسالم پر مصمت کریں اور بھارت میں بڑھتے سامفوگے کے خلاف اقتماد کریں مقبوضہ وادی میں بھارتی فارچ کی دہشت گردی جاری ہے کلگام اور پلواما میں نامنے حد آپریشن کی آر میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا دونوں ازلا کا سخت محاصرہ کٹ پتلی انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس بھی موطل کر دی قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی محاصرہ سرچ آپریشن اور گھر گھر تلاشی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے وادی میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض بھارتی فوج نے زلہ کلگام اور پلواما میں محاصرہ اور گھر گھر تلاشی کی آر میں نوجوانوں کو شہید کیا کٹ پتلی انتظامیہ نے محاصرے والے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی موطل کر دی آخری خبریں آنے تک زلہ کلگام اور پلواما میں قابض بھارتی فورسز کا آپریشن جاری ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سٹریٹ کرائمز کا جن آؤٹ اوف کنٹرول ہو گیا ڈیفنس فیز ون میں موٹر سائیکل سوار لٹیروں نے گن پوائنٹ پر شہری کو کنگال کر دیا مسلح ڈاکو پیبس شخص سے موبائل فون اور نکدی چھین کر فرار ہو گئے کراچی میں جرائم کا جن بے کابو ہے قائد آباد میں فائرنگ سے شہری کی جان چلی گئی بوٹ بیسن پر ڈاکو کی فائرنگ سے دو نوجوان زخمی ہوئے کھرنگی میں پولیس مقابلے میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا جائے کوئیٹا میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچانے والے آئیل ٹینکر ڈرائیور فیصل جاوید بلوچ کو پاک فوش نے پیش کی آخر آچے تحسین کور ہیڈ کوارٹس بلا کر پذیرائی کی گئی نکد انام سے بھی نوازہ گیا چائیڈ لیور ایک لانت دنیا بھر میں آج بچوں سے جبری مشکت کے خلاف شعور اجاگر کرنے کا دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پندرہ کروڑ بیس لاکھ سے زائد بچے جبری مشکت پر مجبور ہیں پاکستان میں تین تیس فیصد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے بولیوز ہے کورٹس ہے فیل وقت کے لیے اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہرلائنز کے ساتھ کسی پر خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے صرف بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے